کی فوٹبال سارا بچپن تو ایک کرکڑ تشہ ہو گئے اصلے اچھے گھرلو مولی اس کا سمدھا ہے والد صاحب ہی سپورٹسمن ہے اچھا ائر فورس اچھے والد صاحب ریٹائیڈن ٹھیک ہے فلائی لیفٹینن اچھا فلائی لیفٹینن ماشاء اللہ پھر گھر مولی اس کا سمدھا ہے کرکڑا اچھا پھر میرے تو جڑھ بڑھے بائین سارے ٹھیک ہے وہ بھی آپ سارے سپورٹسمن ہے پھر انہوں نے بھی ایک ویکی من بھی اچھا مطلب ایک سپورٹسمن سپیرت اور اے جڑھا ایک چیز ہے تقریبا گروہی پچھو چل دی آرہی ہے سارے کھلاڑی دو سپورٹسمن ہے سارے فیملی تقریبا ہوا بستہ اچھا ماشاء اللہ پھر انہوں نے چھوٹے بائین دویا ہے مطلب میرے تو دو میں بڑھے ہیں انہوں نے کرکڑتا بڑا شاوک ہے ٹھیک ہے اور آج ملک زفری ہے آپ نے آم پیدا کیتا اور آج ساڑھے نال سوڑیٹ بھی موجود ہیں سنو ساڑھے آس تبائی سے فکر ان کے آسان تو انہوں کھیڑ دیاں دو ایک ہے آج بڑھے نا گفتکو کرنے دو بھی سنو موقع میں لیا بڑی مربانی بہت شکریہ جی سوال جواب دا سلسلہ ضرور جاری رہا ہے ہم لوگ لائیو جا رہے ہیں پچھلی دفعہ بھی لوگوں کے کافی ڈیمانڈ ہی کہ ہم اردو میں اس کو تھوڑا سا کر رہے ہیں کوئی مسئلت نہیں ہے نہیں نہیں تو ساں ایک چیز دخواست کے آر تکھنا ہوں تو ساں میں نہیں تکھنا ہوں تو ساں جیڑا آنا مائک کے سامنے بڑھانا توڑی آواز تاکے باہر بھی سائی بہن جائے تھوڑا جا مان خیلوچہ بولنے دا زیادہ بہتر نہیں ٹھیک ہے آہ ٹھیک ہے آہ ٹھیک ہے ہاں دے نا ان کو بھی دے پانی رہے آہ ٹھیک ہے آچھا ساڑی ٹرانس میشن اس وقت چکوال کرکٹ دے پیج تو بھی لائف جا رہی ہے اور پچھلی دفعہ فورم بائی دس انٹرویو کی تحت اسپیشلی انہاں کیا گیا کہ بہت سارے پتھان دوستی آر بھی ہیں اور سندھی بھی ہیں ماشاءالت بڑے سارے ہی فین ہونے ہیں انہوں نے دیمانڈ ہوندی ہے کہ کوشش کروکے اگر اردو بھی پوران ہو جائے تو درہ آسانی ہو ویسی سمجھنے ہو جائے ویسے تے زبان ساڑی مادری زبان اب پنجابی سن جلدی سمجھ آسانی نال ہوندی ہے برحال کوشش کرتے ہیں کہ اپنے فین جنہاں سے سپیشلی تو ان کو لائیا جا ہونے نو لحاظ بھی پوران کے ناپنے دیمانڈ اپنے ذاتی پہ جائے جتا رہا آکھ سنوستر واسی ہو جائے ملک زفری یعنی کہ آپ کو اپنی کرکٹ کا کب پتہ چلا گئے آپ اتنی اچھی کرکٹ کھیل سکتے ہیں یہ امرو بھئی ہم کرکٹ کھیلتے تھے اگر گاؤں میں جب میں سکول سکول میں رپی ریٹ چل رہا تھا سکول والا ٹھیک ہے تو ایک دفعہ ہمارے بڑے بھائی جس ٹیم میں کھیلتے ہیں شبیلہ لانوز ٹیم بناتا تھا ٹھیک ہے تو میں بڑے بھائی کے ساتھ سائیکل پہ بیٹھ کے میچ کھیلنے گیا گیا گراؤنڈ میں اچھا تو وہاں پہ کوئی مسئل ہوگا کوئی فوتگی ہوگی تو ان کی ٹیم کے چار پانچ پلیرو نہیں آسکے اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی میری عمر تھی تقریباً چودہ سال سے بھی چودہ سال تھی اچھا ماچ چل گا چودہ سال تھی تو ان کی تین چار بندے اٹھ ہو گئے تو بڑے بھائی نے مجھے کہا کہ تم جو جا کے بیٹنگ کر سکتے ہیں اچھا جب میں نے بیٹنگ کی تو ٹھیک بیٹنگ ہوئی میں نے چھکی شکی مارے اس سے مجھے شوک پڑ گیا اچھا کہ میں تو اچھی کرکٹ کھیل سکتا ہوں ٹھیک ہے وہ ایک موقع ملا پھر اس کے بعد اللہ کی شکر ابھی تک چل گیا اچھا اس دن پہلی دفعہ آپ کو پتا چلا ہے کہ یار زفری اتنیا چھکٹ کھیل سکتا ہے پھر شوک بھی پیدا ہو گیا پھر ایک سلسلہ چال نکلا سلسلہ چال نکلا یاد ہو کہ پہلا سپانسر کس نے کیا تھا سپانسر میں گاؤں کے ایک ٹیچر ہیں چاکوشی میں پڑھاتے ہیں چاکوشی دلرگار کے ساتھ دیکھتے ہیں چاکوشی دلرگار کے ساتھ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم آئی سکول میں کرکٹ کھیلتے تھے شام کو ٹھیک ہے پہلی دفعہ وہ مجھے باہر کھلانے لے کے گئے تھے چاکوشی دلرگار کے ساتھ دیکھتے ہیں اس وقت چاکوشی کا فاصلہ بھی گار سے بڑی پرمیشن لینی پڑتی تھی ظاہر ہے بلکل صحیح والد اور والدہ کو راضی پہر گئے وہ لے کے گئے تھے مطلب ہے آپ کو اپنے علاقے میں جب پہلی دفعہ انٹروڈیوز کروایا گیا ہے تو وہ جو ٹیچر تھے آجی وعید صاحب آپ کو اپنے علاقے میں انٹروڈیوز کروانے تھے ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ علاقے میں آپ بھی اپنی ایک بڑی پہچان جب بن گئی اپنے علاقے میں پہ راستہ ایسا ڈسٹک لیول پہ آپ آگئے سامنے پہ راستہ ایسا کھیلتے کھیلتے تقریبا پاکستان کے تمام شہروں میں آپ لوگ مطلب ہے آپ نے کرکٹ کھیلی ہے تو اتنا دور تک کھیلانے میں ہر بندے کے پیچھے ایک خاص کردار ہوتا ہے جو بندے کو آگے لے کے آتا ہے یار اس کو کھلو اس کو موقع دو یہ اچھا کھیلتا ہے پھر وہ بندہ ثابت بھی کرتا ہے اور پھر وہ بندہ بڑی دور نکل جاتے ہیں تو وہ کون سی ایسی شخصیت ہے جو جس نے زفری کو انٹریڈیوز کروایا ہے پورے پاکستان میں کہ آئی ہے زفری ملے کے دیئے چکے کے کھیلتے ہیں میرا مائنڈ سیٹ ہے اس میں تو یونس کلرگار کا ایک نام یونس کلرگار بولنگ ویسے بولر تھا اچھا اور بیٹنگ بھی کبھی کبھی نہیں آرونڈر تھا وہ بھی لیکن بولنگ اس کی بہت اچھی تھی میں نے خود اس کو کھیلتے ہوگا دیکھتا ہے وہ اس طرح کے اتفاق ہوا کہ ہم ادھر گاؤں میں ایک ٹرنمنٹ کھیلے ایک اٹھا اچھا آپ اور یونس یونس اور میں مل کے اس میں کھیلے آپ اور یونس نے مجھے کہا کہ ہمارے ایک محچ ہے کیوڑا کیوڑا ٹھیک ہے اس وقت میں نامی کلاس میں بڑھتا ہوں اچھا ہاں جی تو ادھر سے پھر بڑے بھائی سے پرمیشن لیں میں نے کہ آپ مجھے اجازت لے کریں تو ادھر کھلنے کے ہم بڑے بھائی نے پرمیشن لے کر دیکھ گا اچھا ٹھیک ہے وہ پہلا اوپن مائچ میں کھلا تھا وہ شباز بھائی تھے ہمارے شباز کالیہ بھائی شباز کالیہ سر کیا باز کالیہ جن کو کھا جاتا ہے نوٹ آؤٹ کیا بات آ اس بندے کی گرکٹ میں نے خود دیکھی ہے یہاں پہ سٹیڈیم میں آؤٹ سٹینڈنگ آؤٹ سٹینڈنگ پلیئر تھا وہ تو وہ ایک انیشل سٹیج تھی جس سے مجھے اوپن کرکٹ میں کھلنے مظم آپ نویں کلاس کے سٹوڈنٹ تھے اور آپ کو سر شباز کالیہ کے ساتھ کھلنے کا موقع بھی ملتے ہیں اس میچ میں کارفارم بھی بہت اچھا کیا تھا اس میچ میں میں نے فرگو دے کی سائٹ سے کھلے تھے شباز بھائی میں نے تین چار بولڈ بھی کیا تھے تو وہ میرے خیال میں ایک انیشل سٹیج مجھے ملی ایک پلیٹ فارم ملے وہاں سے جہاں سے مجھے کرکٹ کے مطلب بہت زیادہ جنون بڑا جنون ہوا یار اتنے بڑے سٹار کے ساتھ کھل رہوں اتنے بڑے پلیئر کے ساتھ کھل رہوں اور کنفیڈنس میں بھی اضافہ ہوا ظاہری بات ہے جب بند آؤ اچھا میچ میں پرفارم کرتے ہیں یہ جو بڑے ساتھ پلیئر ہوتے ہیں جیسے آپ نے سرشباز کا نام لیا بہت اچھا کرکٹر میں نے ٹیپ بال میں کرکٹر یا خرم کی ٹکنیک میں نے دیکھی یا اس بندے کی میں نے دیکھی دی یہ اوصلہ ظاہی کرتے تھے ساتھ علانکہ مخالف تھے آپ یا ڈگریڈ کرنے کی کوشش کرتے تھے یہ سچ تو ایسی کوئی بات نہیں تھی ڈگریڈ نہیں کی انہوں نے ہمیشہ اوصلہ ظاہی کی ہے اچھا اوصلہ ظاہی کی ہے میں خود جا کے پوچھ لیتا تھا وہ مجھے بتاتے تھے آگے سے کہ یہ خامی ہے اس کو یہ کر لیں یہ خوبی ہے آپ اس کو اچھی طرح ایسے کر لیں مطلب آپ نے کرکٹ ہے تو آپ کے اندر آرڈ ایڈی ٹیلنٹ تھا ہی تھا پھر لوگوں سے پوچھنے میں بھی آپ نے وہ نہیں محسوس کیا یا کوئی کواد نہیں محسوس کی اور ان سے سیکھنے کی کوشش کی اور خود سیکھا بھی ایسا بلکل ایسی ٹھیک ہو گیا جی سامین اور چکوال کرکٹ کے جتنے فینز ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ایفی بول ایفی میٹی ایڈ کے جتنے لسنر ہمیں سن رہے ہیں سب کو میں یہ بتا تک جلوں کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹار آل راؤنڈر فقر ونار فقر چکوال ملک زفری اور ان سے سپیشلی آج ہم نے ٹائم لیا تھا اور ان سے ابھی گپ شپ جاری ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا ٹائم ہے کمرشل بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں رہیے گا ہمارے ساتھ سنتے رہیں بول ایفی میٹی ایڈ چکوال اس پہ چل رہے ساتھ 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 بول ایفی میٹی ایڈ کے چکوال کے لائف سٹوڈیو سے آپ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں اور چکوال کرکٹ پہ آپ ہمیں لائف اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں ملک زفری ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم گپ شپ کر رہے ہیں آپ کا کوئی بھی سوال ہو جو آپ چاہتے ہوں کہ ملک زفری سے اس وقت کیا جائے ہمارے باس بیٹھے ہیں وہ اس کا جواب ضرور دیں گے اور اس کے لیے آپ کو میں طریقہ گار بھی بتا دیتا ہوں آپ یہاں بھی کومنٹس کر سکتے ہیں ہمیں عمری بتائے گا ہم ان کو بھی شامل کر لیں گے ادروائز ٹرپل ایٹ ون پہ آپ میسج کریں گے میسج کا طریقہ گار میں آپ کو بتا دیتا ہوں اپنے موبائل کے رائٹ آپشن میں جائے گے اور ایٹی ایٹ ٹائپ کریں گے ہماری فریکوینسی ہے ایٹی ایٹ ایٹ ٹائپ کر کے سپیس دے کے اپنا نام اپنا علاقہ لکھیں اور کوئی بھی گپ شپ کرنی ہے ملک زفری سے کوئی سوال پوچھنا ہے کوئی بھی بات کرنی ہے وہ لکھے آپ ہمیں ٹرپل ایٹ ون پہ بھیجیں گے وہ ہمارے پاس یہاں آئے گا تو اس کو ہم ضرور شامل کریں گے آپ کو بھی شامل کریں گے اور اگر آپ ٹیلی فون کال کرنا چاہتے ہیں 0543 552588 ہمارا نمبر ہے آپ اس پہ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اور ہمارا جو پیج ہے بول ایف ایم ایٹی ایٹ چکوال کے نام سے ہے وہاں پہ بھی ایک لاس ٹیٹس اپ ڈیٹ ہے آپ اس پہ بھی اگر کومیٹس کریں گے تو ہم ان کو بھی ضرور شامل کریں گے تینکیو سو مچ جی جی ملک ایدر بھائی آپ سوال کر سکتے ہیں بریٹ کال رہی ہو آپ لگاؤ اپنی گف شپ کوئی نہیں بسکتا آپ بے شہر بتاؤ سب کو کہاں پہ ہو رہا ہے ملک ایدر بھائی سوال آپ کر سکتے ہیں بول ایف ایم ایٹھاسی سے اسنہ علی بھائی ورکم تو چکوال کرکٹ اسنہ علی بھائی ورکم تو چکوال کرکٹ جی جن دوستوں نے ملکی سے سوال کرنے آپ دوست اوال کر سکتے ہیں کومنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ سوال پوچھیں کہ ہم ملک زفری جی سے جی بنارکی شان وادی سون کا شہزادہ ملک زفری پہچھان ٹھیک ہوگا جی ملک احمد اوان کرے ہیں ان کا فیوریڈ پلیر کون ہے جی بروک جی ہے سوال آجی پوچھیں گے جی حسنی بھائی مالک اسلام جی اکٹرک سرانیا کے ایڈوان ہے جی نومی بھائی چکوال کرکٹ پیچ کے ایڈوان مالک اسلام علیکم بھائی چکوال کرکٹ وسیمی شہزاد بھائی ملک کرتے ہیں آپ کو کاسم بھائی ہیڈر کاسم بھائی ویڈیو کو شیئر کہا دیئے گا کاسم بھائی تمہار گروپ میں ویڈیو کو شیئر ونہار میں سے کون سا لڑکا آپ کی جگہ آ سکتا ہے جو آپ کو لگے 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 اوکے ہوگی جی اوکے ہوگی جی اوکے اوکے ہیڈر بھی آپ اسمان زگیر نہیں ہے سگیر کھان نہیں ہے اوکے ہوگا جی تمام دوستوں سے روکش ٹیک ایک ایک دفعہ آپ دوستوں نے کرنا ہے جی ویڈیو کو شیئر جیسے آپ کو پتا ہے کہ نوٹفکیشن تھوڑا سے مسئلہ بنہا ہے پیج پر نوٹفکیشن بھلاک ہوئے ہیں جس کے دفعہ سے کسی ویڈیو کو نوٹفکیشن نہیں جا رہا لائیو کا تو آپ دوست ویڈیو کو شیئر کریں گے جس کے جیسے نوٹفکیشن اگرے ویڈیو ویڈیو کو پہنچیں گے جی امرو بھائی ویڈیو کو شیئر کریں گے سب سے موشکر رانز جیس اوکی ہوگا جی اسنی ملک بھائی انہمہ ساتھ رہنے عبدالر قفور فروکی بھائی ویڈیو بھائی ویڈیو بھائی آپ تمام دوستوں کو ایک دفعہ پھر سے ویڈیو کہتے ہیں بول ایف ایم ایٹی ایڈ کے چکوال کے لائیو سٹوڈیو سے ملک زفری ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹار آف دی چکوال پروفیشنل ٹیپ بال کرکٹر ہیں اور مزے کی بات آل ٹراؤنڈر ہیں ایک کام نہیں کریں گے تو دوسرا ضرور کریں گے یہ آپشن موجود ہوتا ہے اچھا زفری بھائی پاکستان کا کوئی ایسا شہر جہاں پہ کرکٹ نہ کھیلی ہو میں صرف ابھی تک کراچی نہیں گئے اچھا کراچی نہیں گئے باقی تقریبا تمام جگہوں پہ آپ نے کرکٹ کھیلی ہے مکسیمام تقریبا سارے سے کھلی لوگ سپانسر کرتے ہیں بلاتے ہیں اچھا اس سے پہلے کرکٹ ہوتی تھی دوستی جاری کی کرکٹ زیادہ ہوتی تھی آپ کو دوستی کے لیے جانا پڑتا تھا سارے سپانسر ہو گئے رہا سہولتیں آگئیں مطلب پلئروں کے سہولتیں آگئیں لیکن سہولتیں ضرور آگئیں ہیں زفری بھائی بات لیا کہ آپ کو ایک بندہ اتنی دور ملتان مثال کے طور پر کہتا ہے جا آپ نے کرکٹ کھیلنا ہے آپ نے ایک دو تین دن بھی جانا ہے آپ نے اپنا ٹائم بھی نکالنا ہے سفر کر کے جانا ہے کرایا ہے ساری کافی ساری چیزیں ہیں تو اس میں سپانسر اگر وہ کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ تو اس میں کوئی غلط بات ہے ہلاڑی کی اوصلہ افضائی بھی ہوتی ہے بلکل لائسی ہونی چاہیے اصل میں تو آج کال کے دور میں سپانسر ہیں تو اچھی کرکٹ بھی ہے اچھا سپانسر کرونا بھی بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے ہاں جی پلیٹ فرم چاہیے ہو خود سے تو کوئی بندہ نہیں جا سکتے کھیلیں خود سے کوئی بندہ نہیں جا سکتے خود سے کوئی بندہ نہیں سکتے سپانسر کرونا بھی ضروری ہے ان کی وجہ سے اچھی کرکٹ لوگوں کو دیکھنے کو ملے لئیے اچھا بڑا اچھا بچے اور لگاتار سٹیل پوری پوری رات کھڑے ہو کے یہ میچ دکھاتا رہتا ہے ساتھ میں بولتا رہتا ہے کومنٹری کرتا رہتا ہے ان لوگوں کی وجہ سے کرکٹ بڑی پرموٹ ہوگی ہم گر میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں گیم کو خوبصورتی بھی لگی ہے گیم کو خوبصورتی بھی لگی ہے گیم کو خوبصورتی بھی لگی ہے بلنہ کوئی آسان کام تو ہوتا نہیں ہے آپ لوگوں کی فیملائیٹی میں بھی تو اضافہ ہوئے ہیں نسلی بلکل فیموس ہوئیں پلیئرس ہوئے ہیں ایک چیز اور ذرا سوال تھوڑا سا آپ سے تھوڑا ہٹ کے ہیں سپانسر تو ٹھیک ہے ایک بندے کو پیسے دیتے ہی دیتا ہے یا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھے سے اچھے پلیئر کو ہائر کروں اب اچھے پلیئر کو ہائر کرے گا تو وہ میچ فیس ہوگی یا جو بھی ہوگا اس کے وہ بھی اچھی ہوگی یہ بلکل ایسے ہی ہے اچھا اس میں انام ہوتا ہے مثال کے دور پر لاکھ ہے دو لاکھ ہے تین لاکھ ہے میں پچھلے دنوں کی بات کر رہا ہوں وہ جو وہ تھا یہ اکھاڑا میں ہوا ہے کوئی عویلی لکھا میں یا جو بھی ہوا ہے تو اچھا جی تین دن کے میں چیلیس ہزار لیے ہیں جی وہ شاید بولی نہیں کہا رہا ہے تو دو لاکھ انام تھا جی مجھے وہ بھی دیں وہ پلیئر آپس میں لڑ پڑے ہیں یہ بڑے وہ عجیب سا وہ انہوں نے وہ چھوڑے آپ اس بارے میں کوئی کمیٹس کرنا چاہیں گے کمیٹس ابھی اصل میں میری تو سلام دعا دونوں سے دونوں پلیئر تھے ناصر سے ناصر بٹھان اور اکبر بولی اکبر بولی سے بھی اچھی سلام دعا ہے اصل میں یہ سوشل میڈیا پر چیز آنی نہیں چاہیے تھی سب سے سب سے بڑی گلتی تو سب سے پہلی جو بات ہے نامر بھائی مجھے پلیئر پلیئر عزت ہوتے ہیں ایک بلکل ہے صحیح وہ ایک ٹیم میں کھلے ہیں وہ ٹیم افرت تھی اللہ کی ذات تھی گلن ٹیک والی بات ہے آپ کسی کو عزت دیں گے اگلا آپ کو عزت دے گا آپ پندہ یہ ہے کہ میں کھلے یا کھلاؤں یا تو وہ دونوں الگ الگ ٹیم میں کھے رہے ہیں ان لوگوں پر چلے کوئی پرابلم بند تھے وہ ایک ٹیم میں تھے اللہ کی ذات نے ان لوگوں کو اتنی عزت دی ہے بہت بہت عزت دی ہے کوئی شک نہیں ہے اس بارے میں اب میں کیا رہ دے سکتے اس پر رہے بندی نہیں ہے کوئی اچھا یہ بات سوشل میڈیا پر آنے ہی نہیں چاہیے کوئی سجیشن تو دے سکتے ہیں نا دونوں بلیئروں کو کہ یہ بات ختم ہونی چاہیے تھی سوشل میڈیا پر آنے ہی نہیں چاہیے تھی وہ وہاں پر کٹھے ہوتے ہیں کبھی ایک کومنٹس کر رہا ہے کہ وہ اس کا پھر جواب دے رہا ہے کبھی کوئی ویڈیو بنا کے دے رہا ہے میں کرکٹ سے محبت کرنے والا بندہ ہوں اور مجھے خود یہ چیز جو ہے بڑی مایوب سی لگی ہے میں نے کہا جو بھی معاملات بہت سارے معاملات ہوتے ہیں اس طرح سامنے نہیں آنے چاہیے تھے جب ایک دوسری کو میچ کیلئے پھون کر سکتے ہیں وہ تو کسی کو نہیں پتے کنے نے ایک دوسری کو پھون کیا کیا یا نہیں پتے وہی بیٹھ کے اپنا مسئلہ کر لیتے ہیں ایک دوسری کو کال کر لیتے ہیں وہ سب کا نام بدنام ہوتا ہے سب کا نام بدنام ہوتا ہے سب شامل کر دیتے ہیں عام کی سوچ میں تو اجتماعی چیز آتی ہے سب کے ساتھ بیٹھتا رہی ہوں گے لیکن پہنچوں گے نہیں برابر بھی نہیں ہوتی ہیں اچھا لوگ جب سپانسٹ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری طرف سے کرکٹ کھیلنا ہے آپ اس طرح آگے سے پوچھتے ہیں کتنے میچ کھیلنے ہیں کتنے دنوں کے لیے آنا ہے یا سمپل ہوتا ہے جی آر میچ کھیلنا ہے تو وہ اپنی مرضی سے آپ کو سپانسٹ کر دیتا ہے جو بھی جو عمر بھائی جنر لوگوں کے ساتھ میرے میں اول تو یہ سپانسٹ سمجھ نہیں ہوں جو بندہ آپ کو میچ کے لیے فون کرتا ہے وہ مطلب ان کے ساتھ آپ ایک تعلق بھی ہوتا ہے اسی بھی آپ کو بندہ فون بھی کرتا ہے ٹھیک ہے میں سپانسٹر جی آپ ٹھیک اچھی بات میں نے آپ کو بکھر سے فون کیا ہے میرا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے میں جاتا ہوں زفری اچھی کرکٹ کھیلتا ہے تو میں اس کو بکھر میں کرکٹ کھیلتا ہوں تو پھر آپ کیسے اس کو انڈل کیسے کریں گے انڈل سب سے پہلے تمہیں میچ کی روٹین پوچھوں گا ٹھیک ہے کتنے بندے لے کے آنے ہیں یا خود آنے ہیں یہ سارے سسٹم یہ بھی ہوتا ہے کہ پورا سیٹ کھیلنا ہے یا ایک ہی بندے کو وائر کرتے ہیں یہ اس کی مرضی ہوتی ہے یہ جو بندہ ٹیم کھلا رہا ہے اس کی چیز ہوتی اپنی ایک بندے چاہیے یہ نہیں تو پھر اس میں آپ یہ تو نہیں پھر کہتے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے اپنی مرضی سیلیکشن کی ار جیت کا بھی آپ کا پھر وہ اپنے ہی ہے نہیں ایسی ار جیت تو گیم میں ہونی ہونی ہیں وہ تو جو بندہ آپ کو جو تھوڑا سا قابل افہم بندہ ہیں وہ تو ایسی بات نہیں کرتا کہ یہ آرنا ہے یا جیتنا ہے پارٹ آف گیم میں آرنا جتنا دونوں ٹیموں میں سے کھلا رہا ہے سپانسر جب بلاتا ہے یا بندہ جو بھی آپ کو میچ کیلئے دعوت دیتا ہے وہاں پہ کھلاتا ہے کبھی ایسا ہوئے ہیں میرے ساتھ ایک دو ایسا ہوئے ہیں میں نے لاس ٹائم خورم کی شو بھی بات کی تھی ملک صاحب آپ بڑی اچھی کمبیئرنگ کرتے ہیں ہمارا ایک فلان فنکشن ہے فلان شو ہے تو آپ نے آنے تو آپ نے آکے تو ہماری کمبیئرنگ کرنی ہے جب میں وہاں پہنچا ہوں میں اس کو مڑ کے فون کر رہا ہوں وہ بندہ ہی نہیں مل رہا ہے میں خجل ہو گیا ایسا ہوا ہے ابھی بیزی نے بلائیا ہو اور آگے سے پھر سپانسر ہی قائب ہو گیا ہو مارا بھئی میری لائف میں ایسا کوئی واقع نہیں ہے خاص میں جا آرکے ہو تو سپانسر دون دے پھر ہو ایسا بھی واقع جن بندوں کی میرے ساتھ بات ہوئی ایسا بھی ناخوشگوار واقع نہیں ہوئی نہیں ہوا یہ ویسے ہونا چاہیئے بڑا خیلقہ ہوتا ہے بڑا خوبصورتی ہوتی ہے میری آنکھوں کے سامنے کئی بندوں کے ساتھ ہوئی ہیں میں دیکھتا رہا ہوں بندہ وہاں پہنچے آگے فون ہی باندھا جوں ہاں ایسا ہوا جاتے لیکن اللہ شکر ہے میری ذات کے ساتھ جائے انوال میں خورم سے جب بات ہوئی تھی خورم نے کہا ملک صاحب یہ زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب امیہ چھار جاتے ہیں تو آپ کو سپانسر پورے گراؤنڈ میں ڈونڈنا پڑتا ہے وہ سپانسر نہیں ملتا ہے آپ کو تو ہو جاتا ہے باندھا تو ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے بانچوں گلیوں برابر نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا کرکٹ کے علاوہ کوئی اور چیز کسی میں انترچسپی ہو کوئی شوق ہو کسی چیز کا جیسے آپ پڑائی میں کتابوں کا شوق ہے میں نے بی اسی کیا ہے ماشا اللہ پڑائی میں مجھے دلچسپی نہیں تھی دلچسپی نہیں تھی دلچسپی نہیں تھی بی اسی کر لیا ہے بڑی بڑی بات ہے جناب کو پڑائی میں دلچسپی نہیں تھی اور انہوں نے بی اسی کر لیا ہے اور کرکٹ بھی اتنی ہی تھی کر رہے ہیں کیا بات ہے والد صاحب کے ساتھ ٹائم گزارنے میں زیادہ مزاتا ہے ٹھیک ہے سخت طبیعت کے ہیں یا دوستی یاری والے ہیں اچھا ان سے شیئر کر لیتے ہیں ارگن کی بات شیئر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آئے دن میں دیکھتا بھی رہتا ہوں رات کو کبھی ملتان کر رہے ہیں کبھی جنگ کر رہے ہیں کبھی کشمیر کر رہے ہیں تو وہ ان کی طرف سے ہوتا ہے پتر کیدہ ساری راحت کرتے ہیں کہتے ہیں تو آپ کا کیا جواب ہو لیکن وہ پھر ان کو میں ایک طریقہ کار سے سمجھا دے رہے ہیں بندے ایسے عزت کرتے ہیں بلاتے ہیں بلکل جی آپ کے ٹائلنٹ پر کسی قسم کا کسی کو کوئی شک نہیں ہے زفری ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے لیے بھی باعث فقر ہیں میں آپ کو ایسے ہی بتاتا چلوں کہ میں ایک دفعہ اٹک اپنے ایک دوست کے پاس گیا تو وہاں پہ بیٹھے بیٹھے کرکٹ کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا کہ ملک زفری ہے یہ علاقہ بنار کا یقین کریں کہ میں ملک زفری کو کافی ٹائم سے جانتا ہوں وہ گفشہ باز زیادہ ہو رہی ہے جانتا میں کافی ٹائم سے ہوں اور ہمارے گاؤں میں بھی آگے کھیل چکے ہیں تو میں نے بڑے فقر سے بتایا کہ یار میں ملک زفری کو جانتا ہوں اور ان کی وہاں پہ اٹک میں پرفارمس بھی بہت اچھی رہی ہے تو لوگوں نے ملک پڑا اپریشیٹ کیا اور لوگوں نے میرے ساتھ وہ کیا ان کی وجہ سے یار یہ زفری کو جانتا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے لیے بھی باعث فقر ہیں کہ چکوال کا نام آپ دوسرے زلہ میں یہ لوگ جاتے ہیں تو اس کو ہمارا ہمارا نام ہمارے زلہ کا نام جو ہے اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں یہ لوگ میں کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں اپنے موبائل کے رائٹ آپشن میں آپ جائیں گے ایٹی اے ٹائپ کریں گے سپیس دیں گے آگے اپنا نام لکھیں گے اور اپنا کوئی بھی سوال جو آپ زفری ملک سے کرنا چاہیں ہمارے پاس موجود ہیں اور ان سے ہم کریں گے وہ اپنا سوال لکھیں اس کو میسج کو آپ ٹرپل ایٹ ون پر بھیج دیں گے تو آپ کا جو میسج ہوگا ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو پرام میں ضرور شامل کریں گے اور اگر ہمارے کوئی خان بھائی سن رہا ہے تو اس کو میں سپیشلی بیچوں میں بتا دیتا ہوں ستاسو دہ پرام کی شاملی دیش ہے ستاسو اخبال موبائل رائٹ آپشن دلارش ہے ایٹی اے ٹائپ کرے اور سپیس فرکے او اخبال نو ملے کے ستاسو کم زینہ کم کلے نا یپا کم خار کے دا پرام اوڑے او بیا اسین کڑے آتا 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 یواز اما پختو ٹیرنا پوئی اگر آپ ٹیلی فون کال کرنا چاہیں تو زیرو فائی فور تری ڈبل فائی ٹو فائی ڈبل ایٹ ہمارا نمبر ہے اور اس کی اوپر سٹل کال آ رہی ہیں سائلنٹ ہے اس لیے شاید آپ کو آواز نہ آ رہی ہو تو میں ابھی جب بریک ہوگی تو ٹیلی فون کال جو ہیں وہ بھی ہم ساتھ سنیں گے کہ کون بندہ کہاں سے کال کر رہے اور کیا سوال کرنا جا رہے بریک سے جانے سے پہلے ایک سوال آپ سے میں زفری بھائی اور کرنا چاہوں گا کرکٹر کے علاوہ والد صاحب کے ساتھ دلچسپی ہے مطلب ان کے ساتھ گپ شپ گپ شپ کرتے ہیں میوزک کے ساتھ بھی لگاؤ ہے سنتے ہیں کون سا سنگر پسند ہے انڈیان سنگر ہے ارجید سنگھ وہ پسند ہے یہ کرکٹر سارے ہنو یہا رہا ارجید سنگ پسند ہے جڑے ہیں ان دو دن سا کرم کو بھی وہی پسند ہے آپ کو بھی وہی پسند ہے پاکستانی کوئی ایک ایسا سنگر جو آپ کو کہنے ہو کہ یہ بھی اچھے یہ بھی اچھے گاتے ہیں کیا بات ہے ان کا کون سا گانا آپ کو جڑا اچھا لگتا ہے سب ہی سام رہتی ہیں کوئی شاب کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سنے وہی سپیشل مطلب دل اداس ہو تو سن لیں کسی دا یار نہ بشڑے تو آپ کو سکون مل جائے اور اگر ذرا موٹ رومانٹک ہو تو میرے رش کے قمر ان کے سب ہی سانگ ہیں سب ہی سانگ ہیں ہمارے سامین کی بڑی سپیشل فرمایش اس ایک چھوٹا سا سانگ جو آپ کو اچھا لگتا ہو آپ ہمیں صرف دو بول اگر اپنی آہ آ آ آ آ آ آ آ سنا دیں گے تو کیا ہی بات Studios ملک زفری آپ کو چھوٹا سا سانگ سنائیں گے آپ کے پوری ٹیمانڈ نہیں کرنی جتنی آپ نے بولی تھی وہ اتنی میری کرسی ہے سانگ پنجاب ایورپ آپ پے ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہو آپ کو ایسے گن کناتے ہوں میں خود باتھوم سنگر ہوں تولیہ کندے پہ ہوتا ہے میں جاتا ہوں کن کن آتا ہوں ایسا ہی کوئی ہوتا ہے دو بول ہمیں آپ سنا دیں گے ورجید سنگی سانگ ہے کوئی بات نہیں آپ سنا دیں میں ڈھونڈنے کو زمانے میں جب وفا نکلا پتا چلا کے غلط لے کے میں پتا نکلا پس اتنا وقت کیا بات ہے کیا بات ہے ملک زفری کا نیا روبا آپ نے دیکھ لی ہے جناب یہ اچھے کرکٹر اور اچھے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ماشاءاللہ گانا بھی بڑا اچھا گاتے ہیں اور مجھے اگر یہ پتا ہوتا پہلے سے یہ اتنا اچھا گائیں گے تو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ دو بول کی تو پھر میں نے کوئی چار بول ضرور کہنے سے سنتا جناب بول ایف ایم ایٹی ایٹ چکوال کے لائف سٹوڈیو سے آپ اس وقت سن بھی رہے ہیں اور بول ایف ایم ایٹی ایٹ کے افیشل پیج سے بھی دیکھ رہے ہیں چکوال کرکٹ کے پیج سے بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ملک زفری فقر ونہار پروفیشنل ٹیپ بال کرکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا آج انٹرویو تھا ہمارے پاس موجود ہیں ابھی ان سے سوال و جواب کا سلسلہ بھی جاری رہے گا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک ہے ہمارے پاس اور کمرشل بریک کے بعد پھر ہم لوگ واپس آئیں گے آپ کے سوالات جو ہیں وہ بھی ملک زفری بھائی تک پہنچاتے ہیں اور یہ ان کے جواب بھی دیں گے تب تک ایک چھوٹی سی کمرشل بریک اور پھر اس کے بعد کہیں جائیے گا نہیں ہمارے ساتھ رہیے گا سنتے رہیں بول ایف ایم ایٹی ایٹ چکوال امیر بھائی ایک نمبر ریپیٹ کریں دوبارہ آپ نمبر کریں 05 0543 552588 اس پہ اس کو کرنے میں جوان کیا خان سگیر خان شہر بھائی میں جوان کیا میں جوان کیا سگیر بھائی میرا لائپ دیکھ رہے ہیں سگیر بھائی کوئی گیا نہیں سگیر بھائی کیا رہی ہے ٹھیک سنو بھائی ان شاء اللہ تمام دوستوں کے جو سوالات پوچھیں گے ان شاء اللہ ساتھ ساتھ ملتنی میں آنلین کال نمبر آپ کو سنگی نے پولا ہے ریپیٹ کیا تو آپ نمبر کر سکتے ہیں آپ کال کر سکتے ہیں آئی سارے گی ریپر سے روکیشٹر کی ویڈیو کو شیئر کریں آپ تو سنکرہیں ویڈیو کو شیئر امیلی سوال کچھ نوئے بھائی سوال کمنٹ کریں ایک سوال کمنٹ کریں یار سوال کرو جی ملتنی خیدر بھائی سوال پوچھیں گے انشاءاللہ آخری لمحات میں جب آخری لمحات ہوں گے انٹریو کے آخری لمحات ہوں گے تو انشاءاللہ پھر آپ سے سوال پوچھیں گے آخری لمحات میں جی نوئے بھائی ابھی نہیں پوچھتے نمبر آنلین پین کرتا جی اوکے ہوگا جی نمبر پین کرتا ہوں شذاہر دو عمر بھائی 0543 55 25 8 2 5 8 8 8 ڈیویورس میں نے کمنٹ کر دیا جو نمبر تھا 0543552588 ملک ہیدر بھائی انشاءاللہ سوالات پوچھیں گے بائی سے سوالات پوچھیں گے ملک جی سے سوالات پوچھیں گے ہیدر صاحب کو پوچھ لیتا ہی چلی صحیح ہوگی آپ دوسرا سے ریکویسٹ ریکو کمنٹ کریں آپ کے سوالات انشاءاللہ پھر پوچھیں گے ملک جی سے اسلام علیکم نوی بھائی کہہ رہے ہیں کہ شاہ جی رب نکے ملکہ کیا فیمچ ہے ملکہ جی سے پوچھو اوکی ہوگا نوی بھائی اسلام علیکم آپ کا سوال ہے پوچھتا ہوں جی ان سے جی سگیر کھانی ہے فیور سے ریکیسٹ کے جار ویڈیو کو ایک دفعہ شیئر کریں ملک سمی چوہ سے جی ملک بھائی ملک زفری لینجر نبلکہ جی سگیر کھانی ہے نہیں افرازی بھائی سگیر کھان نہیں ہے آجا اندھیرے میں بھی انہوں نے مارا تھا آجا گجرات کھانی یہ دوست ہمیں چکوار سے دیکھ رہے ہیں ان دوستوں سے چوہاں ملے میں وہ ٹوٹنمٹ ہوتا ہے اس میں چلے میں ابھی پتہ کرتا ہوں جناب پتہ کرتا ہوں دی دی میں پتہ کرتا ہوں جناب پتہ عمر بھائی دو سوال ہیں وہ حضر آپ لکھ لینا نمی بھائی ہیں فرام سعودی عربیہ سے ان کا سوال سعودیہ سے سعودیہ سے ان کا سوال ہے کہ وہ چھوٹا ملک اور شجر جامراہ کا کیا فیوٹر تھے چھوٹا ملک اور شجر جامراہ یہ دو ہی بتا سکتے ہیں کیا فیوچر ہے ملک جی کی نظر میں اس کے بعد ملک سے ملک ہیڈر ہیں فرام جامراہ ہیں آن مکیم سعودی عربیہ ملک ہیڈر جامراہ سے فرام سعودی عربیہ آن مکیم اور بھائیہ شجر سعودی عربیہ جانا ہے آپ کے بعد دوستو سال سال آپ کومنٹ کریں کیونکہ بریک ٹائم ہے تو آپ کے بریک میں جو آپ کے کومنٹ ہوں گے وہ انشاءاللہ پھر میں لکھ لیتا ہوں بھائی لکھ رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ وہ ملک جی سے پوچھ جائیں گے نمیب بھائی اور ملک حیدر بھائی آپ کا سوالات پوچھنے ملک حیدر بھائی آپ کو سلام دے رہے ہیں ملک زفری جی مکاسم بھائی کومنٹ کریں آپ کو سوال میں پوچھنے گے آپ مکاسم بھائی کومنٹ میں نے مس کر دی آپ کومنٹ کر دیں آپ سوالی بھی شرح پوچھ جائے نئی مرزا بھائی والیکم سلام ملک زفری کو سمیر کا نام لے کر سلام دولو جی سلام دے رہے ہیں جی سلیم بھائی جی سمیر سمیر سگی ابھی بے خدا پھر سگی لائف دیکھ رہے ہیں سگی لائف دیکھ رہے ہیں سگی بھائی کدھر ہو ملک جی پوچھ رہے ہیں کدھر ہو آپ بابا جیٹ بھی چا پوچھ رہے ہیں ملک کا فیوریٹ پلیئر کون ہے جی یہ سوال ہوگا جی لازمی میں ملک جی کا فیوریٹ پلیئر کون ہے ویلکم بھائی گام تمام دوستوں کا بہت شکریہ یقین کریں اتنا اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے زفری بھائی کی باتیں بڑی انجوائے کر رہا ہوں میں بھی اور آپ لوگوں کی ٹیلی فون کالز بتا رہی ہیں آپ لوگوں کے کومنٹس بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ اس کو اس انٹرویو کو کتنا لائک کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کے کوئیسٹن بھی آپ لوگوں کے لیے ہے پروگرام آپ لوگوں کے کوئیسٹن میں اپنے سوالات سے بھی پہلے جو ہے وہ ان سے ضرور کروں گا ٹیلی فون کال آئی تھی تحصیل چوہ سیدن شاہ سے ملک سنی ہیں وہاں پہ کوئی اور ابھی اس وقت سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں ہمارا آپ کا یہ انٹرویو تو ان کا کہنا ہے کہ ایک چلیں پہلے اس دن کے سوال سے پہلے ایک میں اپنا سوال کتنے عرصے سے تقریباً کتنے عرصے سے آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں میں اچھی کرکٹ کھیل رہا ہوں دو ہزار سے دو ہزار سے تقریباً انیس بیس سال ہو گئے ہیں مطلب آپ کرکٹ کھیلتے ہوئے تو کون سے ایسی یادگار انکس ہیں جو آپ کو ابھی بھی آپ کبھی کبھی سوچیں تو آپ کو یار وہ بڑے مزے کروٹ بھی اچھا ہو صحیح میچ پسا ہو اور آپ نے نکال دیا ہو یادگار انکس آپ کے خیال میں جو میں ہمارا بھی جو اپنی شروع سے لے کر کرکٹ کھیلتا ہوں کامی کھیلتا ہوں میں کرکٹ ساری کرکٹ اچھی ہے میں مجھے چیز زیادہ پسانت تھا چیز کرنا سکتا میکسیمم بہت ساری ایسی انکس ہیں جو ابھی میرے مینڈ میں ایسی چل رہی ہیں کافی ساری ہیں کلرکار بڑی سپیشل انکس ہی میں بھائی جان خواتین بہت ساری ہوتی ہیں شادی ایک سے ہی ہوتی ہیں تو آپ ہمیں ساری یادگار انکس میں سے اپنی کوئی ایک فیوریٹ انکس بتائیں وہ کلرکار والی زیادہ کلرکار والی ٹارکٹ چیز بڑا تھا ٹارکٹ بڑا تھا پرم بھی تھا ایسی بھی تھا ہماری ٹارکٹ بڑا تھے جو ایسی صاحب کو ذکر ابھی آتا ہے ہمارے کرکڑے ہیں وہ بھی تیسا رہے ہمارے اوٹ ہو گئے تھے دو تین پلیئر ہم نے چیز کرنے تھے میرے خیال میں نائنٹی سیمن کنائیٹ چھے ہو رہا ہوں ہنڈین کی ٹین تھی اچھا میں بیٹنگ ہو گیا تھا ہمیں بیس پروں پر ایٹی ٹو سکار کی ضرورت تھی اچھا وہ میں نے چیز کی تھے ملک سنی صاحب کا سوال تھا انجشنی ازادی پر وہاں بچوں میں ایک بڑا ملہ بھی لگتا ہے اور ٹورنمنٹ بھی بہت بڑا کرواتے تھے گجرات کا کوئی ایک پالر تھا گانا گانا شاید کوئی نام تھا اندھیرہ بھی پڑ جا تھا اور آپ نے اندھیرے میں بھی چھکے مارنے شروع کر دیئے ہم لوگ بھی اندھیرے میں مارتے ہیں لیکن وہ خوابوں میں ہوتے ہیں تو آپ نے اندھیرہ بیٹ ڈائٹ ہو گئی تھی بیٹ ڈائٹ ہو گئی تھی کھورم اور میں دونوں کھے رہے تھے اندھیرے کی وجہ سے ہم نہیں ڈرے ہم نے کہا کہ اللہ کی ذات نے جانی تو آج ہی ختم کر جائیں گے اور وہ ہم نے کھورم اور میں سکورچیز کر لیا سکورچیز بھی گیا چار پانچ چکے میں مار گیا تھا اندھیرہ کافی تھا میں جیت گئے تھا ایک عور میں چھ چکے میں نے آپ کے دیکھے بھی ہیں روال نائٹ ٹورنومیٹ میں آپ نے مارے تھے لڑکے کو تھندیٹ کمال کہتا شاید جیتر کبھی تھا ایک عور میں آپ تک لگے کتنے آپ کو مجھے چھ چکے لگیں ایک دفعہ تحرین نہیں مارے تھے ایسن چٹے نہیں مارے تھے ایسن چٹے نہیں مارے تھے ایسن میں مارے ہوں چھے بال بھی اپنی طرف سے فل کوشش کی ہوگی چھے نہیں لگیں پورے بالر کی تو آر وال پر کوشش ہوتی ہے ہاں آگے سے شاہ بیٹس مین بھی اچھا تھا وہ اچھے شارٹ مارے تھے سارے چیکل لگے لوگوں کا کیا بات میں متاثرات کیا تھے جب چھے چھے لگے باہر بندہ دو لوگ کہتے ہیں اور ہمارے سیچیویشن اس وقت کی ہوتی ہے کے وہ پتے نہیں ہوتی کہ کیا ہوگا لوگ کیا کہا رہے ہیں وہ اپنے اپنا سے ہوتا ہے کہ یہ آپ کیا کہا ہے میں اپنا جو کسٹر ہوتا ہے وہ گیم کرتا ہے اپنی ذات کو مطمئن کرنے کی بلکل صحیح ہے اگر وہ بھی کھیلنے آیا ہے اس بندے نے بیٹ اٹھایا ہے ایسن کےٹا بڑا اچھا پلیئر ہے بڑا نام ہے اس کا ماجین اللہ پس لئے انہوں نے ٹیسٹ مائچ انگلینڈ جیتے ہیں وڈیبن سٹوکس ہے چار چکے پڑے تھے لیکن اس کے بعد ورلڈ کپ کے فینل دیکھ لیں ایش اس پر یہ ٹیسٹ دیکھ لیں پلیئروں کو ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا بہت خوشش ہونی چاہیے کہ میں یہ کام ہو گیا تو کوشش کروں کہ میں اس سے اچھے پرکا ہوں اس سے اچھے پرکا ہوں ان کا ایک سوال ہے جی آپ سے کہ چھوٹا ملک فیصل بڑی اچھی بالنگ کرتا ہے ان دنوں اور شجر جامرا آپ کی نگاہ میں وہ کہاں پہ ہیں کرکٹ پہ ان کا فیوچر کیا ہے ٹیپال میں فیصل اچھے بالر ہے بہت اچھا ابھی اس کو ایک پلیٹ فارم ملے ٹھیک ہے میں دیکھ رہا ہوں کافی سپورٹ کر رہے ہیں آپ لوگ سارے ملک کے اس کو جو اچھے ہوتا ہے وہ تو پھر اچھا ہوتا ہی ہے اچھا ہوتا ہی ہے صرف اس کو تھوڑی پرموشن کی ضرورت ہوتا ہی ہے اچھا بالر ہے وہ بہت زیادہ اگر وہ خوض اپنی وہ پاکستان انڈر نائیٹین کی طرف سے بھی میرا خیال ہے آڑ بال کھیلتا رہے ہیں آڑ بال کھیلتا رہے ہیں انڈر نائیٹین کی طرف سے بھی ٹھیک ہے بہت اچھا بالر ہے بہت اچھا بالر ہے برائیٹ ہے فیچر اس کا میرے انداز میں اس کا فیچر برائیٹ ہے اگر وہ اپنی محنت جاری رکھے تو اور شجر کا جو ہے وہ بہار رہے گی شجر پہ شجر پہ بہار رہے گی شجر اگر اچھی کرکٹ کھیلے جو ہماری لوکل کرکٹ ہوتی ہے اگر بندہ وہ کھیلتا رہے تو اس میں امپروومنٹ نہیں آسکتی جب تک آپ اچھے بالروں کو باہر جا کے لیے کھیلیں گے آپ تو اچھی کرکٹ کھیلو آپ آگے سے اچھے پلیئروں کے ساتھ کھیلو تو پھر جدت آتی ہے گیم میں ٹھیک ہے اگر اچھی کرکٹ کھیلے رہے تو بہت اچھا رہے گا اچھی کرکٹ کھیلے گا پلیئر بھی بہت اچھا ہے پلیئر بھی بہت اچھا ہے ٹھیک ہوگیا ملک حیدر صاحب ہیں جامرہ سے اور اس وقت سعودی عربیا میں ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کا سوال بڑے ماذے گئے انہوں نے کہا ہے کہ علاقہ ونار آپ مطلب آپ ان کی اس کی پہچان ہے اس علاقے کی چکوالگی تو آپ کو اپنے پیچھے اب ظاہر ہے وقت ایک سا نہیں رہتا ہے آپ کی کرکٹہ ہستہ ہستہ ریٹ کے حساب سے کم ہوتی جائے گی تو پیچھے کوئی آپ کو ملک زفری نظر آ رہے ہیں اس علاقے میں اپنے مہین میرا ذہن ہے وہ بہت پاسٹیف قسم کا ذہن ہے میں کہتا ہوں کہ جو اچھی کرکٹ کھیلے ملک زفری کی طرح ہی آئے سارے کے سارے کوئی ہے ایسا بندہ جس کو آپ نومینیٹ کرنا چاہیں کافی سارے لڑکے چکلتے ہیں ہمارے علاقہ ونار میں لیکن ایسا اچھا نومینیٹ میں نہیں کہا سکتا اچھا ان میں سے مشکل ہے ذرا لیکن میں کہتا ہوں کہ جتنے ہمارے ونار کے علاقے کے جتنے اچھی پرائے میں کہتا ہوں کہ وہ سب اچھے زفری کی طرح ہیں سب اچھے زفری کی طرح ہیں خلاق والے ہیں ان کا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے ٹھیک ہوا گیا جو گیم سے بھی ضروری ہے ٹھیک ہے شادی شدہ ہیں آپ جی شادی شدہ ہیں شادی کی انکس سے ہوتی ہے یہ بھی بڑی دیکھ بال کے وکٹ پر ٹھائر کے کچھ بالیں چھوڑنی پڑتی ہیں ٹیسٹ میچ کی طرح دیکھ دیکھ کے یہ ہوتا ہے شادی کے جو مطلب ہے میچ ہوتا ہے والدین نے سپانسر کیا تھا یا خود ہی کوئی انگس کھیل کے آگئے ہیں مطلب میرا یہ ہے لاو میرنج کیا آپ نے یا پیرینٹس کی ارینج میرنج تھی ارینج میرنج تھی اچھا سیملی میں والدین نے سپانسر کیا والدین نے تو آپ نے شادی کیا جائے تو اپنا بھی کوئی ذہن تھا کہ محبت کی شادی ہو جاتی کہ وہ اچھا تھا نہیں کرے ایسا کبھی نہیں سوچا اصل میں میرا جو پیشن رہا ہے شروع سے وہ کرکٹی رہا ہے پیار کے بارے میں ایسے کیا جذبات ہیں زفری کے پیار تو پھر ہوتا ہے بندے کو ہر بندے کو ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے پکی بات ہے پیار تو ہوتی ہوتا ہے زنگی میں ہوئے گھر سن رہے ہوں گے تو اسے صاحب سے جواب ہوتا ہے پیار تو ہوتا ہے پیار تو ہوتا ہے مطلب زنگی میں یہ دوخہ آپ نے بھی کھایا ہے یہ پوڑی چڑے ہیں ہاں پیار والی سیڑی ملک زفری بھی چڑے ہیں لیکن ان کی زیادہ محبت جو ہے وہ کرکٹ کے ساتھ اور زیادہ محبت جو لگا ہوتا وہ کرکٹ کے ساتھ تھا اور وہ لگا ہوا بھی تھا کہ ان کا جو ہے وہ جاری ہے پسندیدہ بیٹسمن آپ کا کون رہے یا کون ہے ایک نام مطلب آپ کا ایک ٹیپ بار کے جتنے کرکٹر ہیں ان میں سے پچھلوں میں سے ایک پچھلوں میں سے بتا دیں جو چھوڑ گئے ہیں اور ایک ابھی کے جو ابھی کھیل رہے ہیں بہت اچھے اچھے لڑکی کرکٹر ہیں دیکھوڑ ملتا ہے خوروم ہیں اس طرح کے ایسن چٹا ہے سنم ہیں مجھے پسند آتی کی ٹیکنیک بیٹسمن کی ٹیکنیک ٹیکنیک چھکے نہیں پسند آتی مجھے خود کرکٹ سے محبت ہے میں ٹیکنیک پسند کرتا ہوں اور میں یہ نہیں دیکھتا کہ کس بندے نے کتنے چھکے مارے ہیں اگر ایک بندے نے چھے چھکے مارے ہیں تو میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ کس بولر کو مارے ہیں بولر کی کہاں پہ یہ کہاں پہ ہے وہ ٹیکنیک اور ایک اچھا بیٹسمن ہے اچھے بولر کو ایک اور دو مار لے میرے خیال میں وہ بندہ بیٹسمن ہے ایسا ہی ہے ٹیکنیک آپ کے خیال میں کون سا اچھا بیٹسمن آپ کو پسند دا ایک بیٹسمن پسند دا وہ شہزاد منہ شہزاد منہ بھئی کجرم والے بیٹنگ بہت زیادہ پسند ہے مطلب فیوریٹ پلے آتی ماشاءاللہ ایک ٹیم میں بھی کھلتے رہے ہیں ماشاءاللہ ٹیک ہے ٹیکنیک کے ساتھ سے ایک کمپلیٹ پلے ہوتا ہے میرا چھوٹو بھائی خورم ہے ٹیکنیک کے ساتھ سے اچھا بیٹس میں ہوں ٹیکنیکالہ صاحب سے ٹیک ہو گیا مجلب جو پہلے گئے تھا اس میں سے شہزاد منا اور ابھی جو کرکٹ کھیل رہے ہیں اس میں ٹیکنیکالی مجھے خورم بہت زیادہ پسند ہیں ٹوٹل ہم نے آپ سے پوچھے اگر آپ یہ کہیں گے تو وہ تو پہ دو باتیں مجھے سب کو بتا ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اتنا اچھا پلے رہا ہے کوئی شک نہیں ہے اس کو تو خیر میرے ساتھ ہی کرکٹ کھرم نے شروع کیا ہے آپ کے ساتھ شروع کیا ہے جو بلکہ ٹھیک ہے پسندیدہ بولر کاؤنس آپ پہلے رہا ہے اور آپ جو لڑکے کر رہے ہیں ان میں سے پسندیدہ بولر کاؤنس ہیں پسندیدہ بولر کاؤنس ہیں استاد زہر کالیا دادا زہر بھائی ہیں اور اس سے پہلے جو ٹرکٹ کھیل جو کہ ہیں ان میں سے مجھے زہر بھائی ماشاءاللہ ایسی ہے زہر بھائی اگر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کسی دن آپ کو ہم لوگ ضروری آپ پہ لے گئے آئیں گے آپ سرکھباز کے ساتھ بھی کھیلتے رہے ہیں وہ لوگ گھر بیٹھ کے تھکے بوڑے ہو گئے یا جو بھی ہے انہیں چھوڑ دی اور ابھی یہ جو آ رہے ہیں ان سے بہتر پرفارمس دے رہا ہے یہ بندہ بہت بڑی اچھی ماشاءاللہ بہت اچھی بولنگ کر رہے ہیں بیٹنگ کرتے ہوئے ہوتا ہے کہ کس بولر سے ہوگا کہ یہ میرے پر بولنگ نہیں کر رہے تھوڑا سا ہوتا ہے کبھی نہیں سوچا کبھی بھی نہیں سوچا اور جب بولنگ کر رہے ہوں جس طرح آپ نے بتایا کہ ایسان چٹر نے آپ کو چھے مار رہے تھے تو ہوتا ہے کہ اس بیٹس مین پر میں نہیں کر رہا ہوں بالنگ تو اچھا ہے ایسا ہوتا ہے جان جو اسی ویٹسی جائے سپور گیم یہ ان چندوں کے پریشن اچھی نہیں بند کولی سے ایک سوال ہوا تھا ایک انٹرویو میں دنیا کا کون سا بولر ہے جس کو آپ کو کھیلتے ہوئے تھوڑا سا یہ مشکل ہے تو اس نے محمد عامر کا نام لیا کہ محمد عامر پاکستان کا ایک ایسا بولر ہے کہ میں جب اس کو بول کر رہا ہوتا ہے تو میں تھوڑا سا موتا ہوتا ہوتا ہوں میں سوچتا ہوں اس کو میں کس طرح کھیلوں تو آپ ٹوٹل ڈیفرنٹ گیم ہے ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے اس میں بے پال میں پوری پال پہ بندہ اٹھ ہو جائے بلکل صحیح ہو گیا اچھا کچھ دوست ہیں جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں فیس بک پہ بھی ملک جی حسن طائر فرام ایس پی سپیشل پروٹیکشن یونٹس کمانڈو کے ہیں جی پنجاب پولیس آل اور ہیڈکوارٹر فروق آباد سے ہمارے ساتھ تینکیو سو مچ بڑی میرے سلام بھائی زفری یہ ہیں چودری کسر عباس ڈھکو سے آپ کو جناب سلام کہہ رہے ہیں بڑی مربانی تینکیو سو مچ باقی لوگوں کے جو کمنٹس ہیں ان کو بھی میں ذرا پیج ریفرش کر لوں اور ان کو بھی ساتھ میں شامل کرتا ہوں ٹیلی فون کالس جو ہیں وہ آ رہی ہیں 0543 ڈبل فائیو ٹو فائیو ڈبل ایٹ پہ ایک چھوٹی سی میوزک بریک لیں گے ہم چھوٹی سی اور اس کے بعد پھر واپس آگے ملک زفری سے سوال بھی جات رہیے گا سنتے رہیں بول ایف ایم ایٹی ایٹ شکوال موسیقی میرا موبائل آف ہو گیا اگر یہ آن ہوتا اگر یہ آن ہوتا ہے کیوں؟ وہ این ارپورٹ رہی ہے ارپورٹ آئی ہے؟ جی، میچ لائیو نہیں چلے جس بجائے سے تھوڑا سویشو بنا لیکن وہ ہو جائے گا دو تین دن تک انشاءاللہ جو نوٹیفکیشن ہوتا ہے لائیو تو جاتا ہے بیبرز کی طرف نوٹیفکیشن وہ ببلاک ہوا گیا اتفاق کی بات ہے؟ چکوال کے رکڑ کے ساتھ ہر سال میں کچھ نہ کچھ واقعہ ضرور ہوتا ہے اگران ایس یرن سکا یہ رکھتا ہے سکنوں کو مکھاً شکویں سے کہ شکین seams نہیں ککش سے جانس علیہ وسادہ میران اسے کو آپ کیا آپ رسل کو کیا سیزو شکو ح demais او کیا سیزو شکوال wow اس کو بلہ ٹینس کیوں کہا جاتا ہے کون نے پوچھ رہا ہے یہ امیر بھائی ہے جن دوستوں نے سوال پوچھنا ہے ملک جی سے آپ جل سے جل کمنٹ کریں تاکہ میں کمنٹ سے ملک جی سے سوال پوچھنے کیونکہ بریک آیا یہاں پر لائف شو کے دوران آپ کو کمنٹ ریڈ نہیں کر سکتا جو بھی سوال ملک جی سے پوچھنا ہے تو آپ دوست کمنٹ کریں دوران شو کے دروان جائیں پوگرام کے دروان کمنٹ میں ریڈ نہیں کر سکتا جن دوستوں نے سوال پوچھنے آپ دوست کمنٹ کریں تاکہ آپ پہ سوال والیکم سلام علیہ وآلیکم سلام وآلیکم ٹوچکوال کے ریکٹ ہلو ملک ملک بھائی آپ کا سلام دیتی ہیں آپ کا سلام مچوات دیتی ہیں جی چواری چواری چوتھو بیلہ ٹینس کے انور کس وجہ سے ملا ایک اور سوال ہے چوزری عبدالقدیر موغل بھائی کا بلہ ٹینس کو بلہ ٹینس کا عبدالقدیر موغل کا سلام امرین ملک جی اوکی 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 دنان حیدر بھائی ہے آلیکم سلام ایک اور سوال ہے ملک علی نواز بھائی کی جانب یہ صدف بھائی ہیں جو انٹرنیشنل پلئیر ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کھائیں گے اچھ یار پورڈنگ فلاہ جو میں بھی بری آیت ہے ایک اور سوال ہے ملک سلمان بھائی کا سوال ہے ملک زفری جی بالنگ بہت کام کرواتے ہیں اس کے کیا وجہ ہے یہ ملک زفری جی بالنگ بہت کام کرواتے ہیں اس کے کیا وجہ ہے جی میرے دوست ہیں ملک حیدر ان طرف سے آپ کے لئے خاصی خصوصی پرگام ہے کہ ملک آمر بھائی کو کہیں اگر آپ سگیر بھائی کو اپنے شوہوں میں لے آئیں گے تو میرے طرف سے خصوصی انونسمنٹ ہوگی آپ کے لئے اور میں آپ کو مان جاؤں گا ملک حیدر بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سگیر بھائی کو اپنے شوہوں میں لے آئیں تو میں آپ کو مان جاؤں گا ملک حیدر بھائی کو اپنے شوہوں میں مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں خادمی ہرمین شریف ہے کیوں؟ یار پلیز اچھا مشرم کریں ملک حیدر بھائی ہموں کے منتے ہی آج آج دو بلاب ملک ملک حیدر بھائی چھوہ ٹھیک چھوہ ملک سمیر بھائی ملک حیدر مچ کر دی ہیں ملک حیدر بھائی ایک دوہا انہیں سنائی جی ساؤنگ کی دوہا انہیں سنائی جی ساؤنگ کی شجر جامرا اس کے دلتے ہو ویلکم تو چپال کی کڑی جی ملک جی ویلکم بچپوار کرکٹ ملک ایدر بھائی میں نے دے دیا آپ کا جو پیغام تھا ملک امر بھائی کو دے دیا اب دیکھتے ہیں کہ سگیر بھائی کب آتے ہیں فرسوں میں بس ملک جی تو ملک ایدر تھی تھا میرے طرف سے بھی ہے میں بھی کہتا ہوں آپ کو اگر آپ سگیر بھائی کو اپنے شو میں لے آئیں تو میں مان جاؤں گا میں کہوں گا بہت کم ہے اگر سگیر خانے شو میں آتے ہیں چلے گئے میرا سوال جی آپ اپنے سوال آپ کمنٹ کریں توڑ سے ہی جلدی سے بہت ساکو بساں بھائی کہا رہے ہیں ساکو بساں جی میوزک بریک کے بعد ہم لوگ واپس آ چکے ہیں اور آپ لوگ سن رہے ہیں بول ایف ایم ایٹی ایٹ چکوال کے لائیو سٹوڈیو سے مجھے کہتے ہیں آرچے ملک امر اور بول ایف ایم ایٹی ایٹ کے افیشل پیج سے بھی آپ ہمارا یہ انٹرویو ملک زفری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں ٹھکوال کرکٹ کے پیج سے بھی اس وقت بہت سے ہمارے جو کرکٹ کے لورز ہیں وہ ملک زفری کے جو فین ہیں اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کے بہت سارے سوال جو ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں آدھا گھنٹہ ہے ہمارے پاس مزید اور ملک زفری سے ہم جو لوگوں نے کچھ سوالات پوچھی ہیں میں وہ کرتا ہوں شامل شہری فراد ہیں فرام دبائی اور یہ ہمیں دبائی سے جناب کر رہے ہیں میسج تینک یو سو مچ اور آدھا یاکوب ہیں کہہ رہے ہیں ہماری بھائی کو سلام دے دیں آپ کا سلام جناب پہنچا دیا ہے کامران رسول صاحب ہیں اسلام علیکم ملک جی تینک یو سو مچ اور بابر خان ہیں کیا زفری بھائی بنار کے کرکٹس کو ٹرین یا اچھی گیم کرنے میں ہیں ہیلپ کریں گے یہ ضرور کریں ذرا تفصیل سے اس بات کو بتائیں تو بائی صاحب پوچھ رہے ہیں بابر خان صاحب کے بنار کے جو باقی ینگ کرکٹس ہیں تو ان کو آپ کو ٹپس وغیرہ دیتی ہیں دیں گے یا ایسا بھی جب میں جاتا ہوں گراؤن میں تو جو اپنی ممکن کوشش کرتا ہوں بھی جو کچھ بتا سکتا ہوں جس گراؤن میں بھی جاؤن میں بھی جوشش ہوتی ہے کسی لڑکے ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا جہاں پہ امیر بھائی ہے اور اپل قدیر مغل صاحب کا ان دونوں کا ایک سوال ہے بلر ٹینس ایک بڑے اچھے پلئر ہے سجاد نامتام دے خورم کے شوہوں میں انہوں نے اسپیشلی مجھے فون کیا تھا اچھا اچھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت اگر اگر بال کرکٹ میں کوئی کرکٹر جس کو بولتے ہیں پروفیشنل تو وہ خورم ہیں ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے وہ تو کسی کو شاکی نہیں ہے تو ان کو بلٹ ٹینس کیوں کہا جاتا تھا ان کو نیلی آنکھیں نشیلی آنکھیں اور وہ لوگوں کو استاج دودھ پی جاتے تھے اچھا اچھا آپ ان سے بڑی کرکٹ سیکھی ہے اچھا بہت چی باتیں سیکھی ہیں ٹھیک ٹینکنس بہت زیادہ ہے اچھا اچھا ٹھیک بلہ بولتے تھے بلہ ٹینس اور باقی باقی جب وہ کرکٹ کھیلتا تھا بندہ نا اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے بہت اچھی ہیں ملاقات ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں ویسنڈیز کا ٹوور اس نے کیا تھا شاید افراج جفریدی کی کپتانی میں تھے شاید اس وقت اس میں تو خورم بھائی نے ڈبل سنٹری ماری ہوئی تھی شاید خورم وہ سینئے بھی لے نہیں یہ ساری لیکن آگے چانس پھر بھی اس کو نہیں چھلے اس کو آگے کیوں نہیں چھلے کیوں نہیں چھلے ٹھیک ہو گیا ہاں بیٹنگ کر دی رہو تو میں کوئی کام کرتا ہوں اچھا میں اس کے حساب سے دیکھا جا رہا ہے ہاں نہیں دائے گیا ایک بھائی صاحب نے ہمیں پوچھا ہے یہاں پہ کہ آپ کی وہ کم ہو رہی ہے تو اس پہ کیا آپ کہنا چاہیں گے سب میں ڈیوٹی کو پرابلم ہوتا ہے پھر نائی ڈیوٹی کرتا ہوں فٹنس پہ توجہ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے میری فٹنس پہ وہ بیسک فیکٹر ہے جو اچھا جو میرا تو یہ سب کو مچ رہا ہے تو آپ ہر دفعہ اس سے وہی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ بیس سال پہلے یہ بھائی کیسے کھیلتے ہیں تو آج بھی ویسے کھیلیں آپ یہ بھی تو ساتھ دیکھیں نا ایج فیکٹر بھی اس میں آتی ہے چیزیں دیکھی جاتی ہیں برحال جو ان کا کیریئر ہے میں نے خود دیکھا ہوا ہے ان کو کھیلتے ہوئے بھی میں جانتا بھی ہوں وہ ماشاءاللہ بڑا برائٹ ہے بہت شاندار قسم کا ان کا کیریئر ہے کرکٹ میں ملک اہدر صاحب ہیں اور ساتھ میں عمری بھائی کا بھی ایک سوال ہے میں خود گوا ہوں اچھا ان کا کہنا ہے جی کہ جس دن آپ صغیر بھائی کو یہاں سٹوڈیو آنا پڑے گا اور آپ لوگوں کو جو چیلنج ہے انشاءاللہ آپ قبول کرتے ہیں اور صغیر کو انشاءاللہ اس کرسی پہ ہم ضرور پٹھیں گے دونوں کو اکٹھا لے گے آئیں گے اور اس کرسی پہ ہم صغیر کو بٹھائیں گے آپ لوگوں کے لئے تو کہاں جانا ہے صغیر میں آ جائے گا انشاءاللہ کھیلتے ہیں جس کو آپ ٹوینٹی ٹوینٹی کہلیں لاسٹ بھی کمنٹس کیا یہاں بھی کیا تھے ایک بڑا مشہور و معروف دنیا نیوز چینل پر ایک برام ہوتا ہے مذاقرات اس میں بھی وہ اپنے میمانوں کے ساتھ ٹوینٹی ٹوینٹی ایسے کچھ ویسٹن کرتے ہیں تو ہم لوگ بھی تقریباً اسی سے ملتا ہے جو تعلی کے ان کا ایک اپنا ہے ہمارا ایک اپنا ہے ہم لوگ بڑے ٹائم سے اپنے میمانوں سے کھیل رہے ہیں فیس بک پہ ابھی لائیو آئے ہیں اس لئے آپ لوگوں کے لئے ذرا تھوڑا سا وہ دیا ہے میں آپ کو آپ سے سوال کروں گا اور اس میں آپ جواب دیکھ رہے ہیں اس میں تین آپشن بھی ہوں گے آپ نے آپ نے یہ نہیں کہنا ہے کہ یہ بھی اور وہ بھی آپ نے ہمیں ایک بندے کا جواب دینے ٹھیک ہے تین بندے ہوں گے ان میں سے آپ نے ایک جواب دینے دوسروں کے بارے میں جو کمنٹس آپ نے دینے وہ ہم دینے جو آپ اس کو کہتے ہیں آجا تین نام ہیں آپ کے سامنے ان میں سے آپ کی جو پسندیدہ شخصیت ہے وہ کون سی ہے آپشن نمبر ون ہے آپ کے لئے چودری اختر آپشن نمبر ٹو ہے چودری جہان خان آپشن نمبر ٹی ہے آپ کے لئے عبدالواب جکڑ صاحب ان تینوں میں سے آپ کی پسندیدہ شخصیت جو ہے وہ کون ہے عبدالواب عبدالواب جکڑ صاحب آپ کی پسندیدہ شخصیت ہیں چودری جہان خان صاحب آپ کے بڑے اچھے دوست بھی ہیں وہ آپ کی پسندیدہ شخصیت نہیں ہے وہ بڑے پائی ہیں میں نے آپ سے کہا پسندیدہ شخصیت آپ کی کون ہے آپ نے عبدالواب جکڑ صاحب کا نام لی ہے عبدالواب جکڑ صاحب آپ سپیشلی ہمارا برام دیکھتے بھی ہیں آپ کو کمنٹس بھی دیتے ہیں آپ ان کی پسندیدہ شخصیت ہیں جان خان صاحب اور جان اختر صاحب آپ تک بھی یہ میسج پہنچ جائے گا ملک زفری کی آپ پسندیدہ شخصیت نہیں ہیں اچھا اچھا دوسرا سوال ہے آپ سے کہ کس کے ساتھ گپ شپ کرنے کو دل کرتے ہیں ان میں سے ایک تین نام ہیں آپ کے پاس ایک بندے کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ گپ شپ زیادہ ہو گوٹی ریتو اچھا ہے ایک ہوتا ہے کہ تھوڑی سی کر لی کسی ٹائمز ایک ہوتا ہے جان چھڑا ہو اس کو لو خورم چکوال صغیر پتھان اور فرازی خورم چکوال آپ کا دل کرتا ہے بس ساتھ ہو گپ شپ ہوتی رہے چلتا رہے اور پیچھے دو ہیں صغیر خان اور فرازی ان میں سے کس کے ساتھ ہو گیا تھوڑی بہت سے لوگ کوئی گپ شپ ہوتی ہو جائے مطلب پانچ منٹ دس منٹ ان دونوں کے ساتھ ہی سیم ہے ایک نام لینا پیچھے جو رہ جائے گا وہ تو ہو گا چلو جان چھڑا ہو جا رہا فرازی ہوتا ہے فرازی کے ساتھ صغیر کو مدبت ہے صغیر دیکھ لے گا زبری صاحب جیڑن تو انہوں نے بس پوست جگہ تا جا کے پوست کیتا ہے کہ یار ٹھیک ہے جان چھوڑو اس نو اچھا تیسرا سے بار جناب سوڑی نا لے کہ کس تو بندی تا فون آوے ہیں تو دیکھ دیں دیل خوش ہو گا ایسی کہ یار میں فوراں چاہ لوں صحیح ہے کس تو فون آوے ہیں تو تساں دیکھ دیں کہنا رکھ دینا تھوڑی دیر بعد گل کر لینا صحیح ہے تو کس تو فون آوے ہیں دیکھ دیں سار اوہ یار اب پران کرو صحیح ہو گیا ٹرے آپشنم عویس جا خورم چکوال اور چودری جہان خان عویس جاں عویس جاں تو فون آگیا تو فوراں چاہ لینا ٹھیک ہے کسی در فون آگیا کہ یار یہ فون آگیا ہے اس کو بس ٹھیک ہے تھوڑی دیر تک کبر لے تم وہ کون ہے ان دونوں میں سے قرم میں سے اور چودری جان خان میں سے نہیں ہے ایک نام لیں جان خان چودری جان خان صاحب آپ کو فون اگر زفری کو آئے گا تو یہ دیکھیں گے اگر ان میں ضرورت محسوس کی تو یہ آپ کو جواب دے دیں گے اثر وائز آپ کا بھی فون نہیں سنگے خورم صاحب آپ کو اس تیسری کٹہ گری میں رکھا گیا ہے اور ان کا مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو فون اگر آپ ہی گیا تو یہ سائیڈ پہ براغ دیں گے چھوڑو یار بعد جا پہ گل کر لو سام موٹسائیکل پہ آپ جا رہے ہیں ملک زفری موٹسائیکل پہ جا رہے ہیں ایک بندے کو بٹھا سکتا ہے اپنے ساتھ اور سواریاں جو ہیں وہ تین کھڑی ہیں چھوڑی اختر صاحب کھڑے ہیں وہ بھی لفٹ مانگ رہے ہیں آپ سے اور لالہ سرفراز بھی کھڑے ہیں اور عبدالوحاب صاحب بھی کھڑے ہیں لفٹ مانگ رہے ہیں تو تینوں میں سے آپ نے ایک بندہ اپنے ساتھ بٹھانا ہے لالہ سرفراز لالہ سرفراز کو آپ بٹھا لیں گے چھوڑی چھوڑی اختر صاحب کو بچھوڑ دیں گے عبدالوحاب بندوں میں ہیں بہت اچھی شکریہ دا میری پرسنلی بھی ان سے ملاقات ہیں اور چھوڑی اختر صاحب آپ کو ملک زفری اپنے بائیک پہ بھی نہیں بٹھائیں گے اور عبدالوحاب صاحب آپ بھی سن لیں آپ کو بھی یہ اپنی بائیک پہ نہیں بٹھائیں گے آپ کو لفٹ یعنی کہ یہ نہیں کرائیں گے آچھا بیٹس مین آپ کا پسندیدہ ان تینوں میں سے شہباز کالیا بلہ ٹینس تیمور مرزا ان تینوں میں سے آپ کا پسندیدہ بیٹس مین کون سے ہیں تیمور مرزا تیمور مرزا تیمور مرزا اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو تو کسی دن آپ کو تو سپیشلی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے آپ کو ہم لے کے آئیں گے اور وہ قرم چکوال نے بھی ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کو یہاں ہمارے بلانے میں ہماری ہیلپ کریں گے لے کے نہیں ہے ان کے فیوریٹ آپ کے نہیں ہیں اور اچھا کون سا بولر آپ کو فیوریٹ ہے ان تینوں میں سے زہیر کالیا صدام لیا فراد عبدالی زہیر بھائی فیوریٹ ہیں اچھا ان میں سے دونوں میں سے پیچھے ایک اپشن آتا ہے کہ ان دونوں میں سے یہ بندہ جو ہے یہ گزارا ہے اور یہ بندہ بالکل بالور نہیں ہے دوسرے دو میں سے ہیں صدام لیا اور فراد عبدالی گزارا ہے اور صدام لیا کوئی نہیں بالرشاہ رہے اچھا اپشن تو کوئی نہیں بالرشاہ رہے ٹھیک یہ جان دے ایسے تو میں نے کہا لیکن عامد شریف کر رہے ہیں نظر ام نے تو آپ سے ایک سوال کی ہے نا شائری میں دلچسپی ہے بلکل وجہ ہوتی بس کبھی دلچسپی لی نہیں شائری میں دلچسپی نہیں جتنا بھی اچھا شعر اوپر سے گزر جاتا ہے کبھی نظر میں آجائے شائری میں کبھی نہیں شائری میں دلچسپی نہیں کیا بات ہے اور تھوڑی دیر پہلے ان کا ایک بیان تھا کہ محبت وہ ہر انسان کرتا ہے اور انہوں نے کی ہے اور اس کے بات ہے آپ کی اور کومل جعوید ہیں ہمارے ساتھ ہمیں سن رہی ہیں اور کہہ رہی جی اسلام علیکم ایف ایٹی ایٹ کی ٹیم تینک یو سو مج کومل اکرام سلطان ہیں فرام چکوال ون فائی چوک سے اور زفری بھائی کو میرا سلام اور علی حبیب ہیں کہتے ہائے ہائے ہور یو تینک یو سو مج جان زیب خان نیازی ہیں ملک زفری کو میرا سوال مولا پتھان کے سی جرے یہ آپ نے بتا نہیں کون سی اس میں لینگویج میں لکھے کہ مجھے آپ کا سوال کا صحیح سمجھ نہیں آرہی ہے جان زیب خان نیازی صاحب اپنا سوال پلیز ٹھوڑے سی انگلیش میں یا اردو میں لکھ ذرا واضح کر دیں مجھے آپ کی لینگویج سمجھ نہیں آرہی ہے تینک یو سو مچ آسن طائر ہیں جی ہمارے ساتھ تینک یو سو مچ بڑی میربانی جناب ملک زفری ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم لوگ ان سے گپ شپ ضرور کرتے ہیں اور ایک چھوٹی سی کمرشل بریک ہے چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد ہم پھر واپس آزر ہوں گے اور بلک زفری سے گپ شپ بھی کریں گے اور ان سے ایک آخر پہ ہم لوگ اچھا سا کوئی میسج بھی ان سے لیں گے تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا سنتے رہیں بول ایف ایٹی ایٹ چکوال ایک چھوٹی سی کمرشل بریک آس آلیکم جی سر جی جی چکوال دی جی دوستو سوال پوچھنے تو آخری مشکل آگے آخری جی جو بھی سوال پوچھنے آملک جی سی جلد کومنٹ کریں میں پوچھ رہا چکوال ٹرنس دی بار آمل نواز کریں بریک ساتھ رہا جی سفری پوچھنے ٹھیک 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 چلے گئے آخری چلو ٹھیک 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 میں گھر مہتاب صاحب دس سوال ہے سپیشل آہ انہیں کہ کہ بار کرکٹ کر دیا ایک تو پرسنل بڑھو میں دیا نا آمر بھائی سوری ایک سوال ہے پھر شو میں آجائیں گے کہ ٹیبال میں برا ٹیم کب دیکھ ہے ٹیبال چوہ ایسا دنشاہ کے ایڈی میں ان کا سوال ہے برا ٹیم کب دیکھ ہے محمد سلمان نے ان کا کومنٹ ہے کہ چوہ ایسا دنشاہ میں آپ کی نظر میں کون سا سپلیر ہے جو اوپر آسکتے ہے محمد سلمان اوپر والا جس تھا وہ سا ٹیبال چوہ ایسا دنشاہ ادنان بھائی ان کا کومنٹ ہے کہ کون سا سب بولر جس کو کھیلتے ہوئے تھوڑا سا کو نہ چلے صحیح ہوگئے یاسین یاسر بھائی کا سوال ہے ویس بھائی ایک بزرست پلیر ہے ان کو پر چانس کیوں نہیں مل رہا بھائی 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 اصنات کاؤڑ بھائی ان کا کومنٹ ہے کہ تھنیل کمار ٹورنمنٹ کی بھائی بھائی نہیں کیا تھا جی یاسر بھائی کیوں چانس نہیں مل کیا سمجھتے ہیں ان کو بھائی مطلب یہ سوال ان بھائی بھائی اصنات کاؤڑ کا سوال ہے کہ تھنیل کمار کے کوئی مطاب صاحب سوال ہے بھائی اصنات پرسنلی ہو گئے دیگئے سپندے نہ کھیل دیگئے کھو بھائی آپ بھائی کھو 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 بھائی سوال ہو گئے وہی دوسرے سوال پوچھ رہی بھائی آپ سوال شکریہ سوال 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 شکریہ سوال آپ کرلے محق سوال راست راست خان شکریہ شکریہ ملک زفری ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک زفری بھائی کے علاوہ یہ پوچھیں ان سے اور آپ کے خیال میں پیچھے کونک بچھا کھیلتا ہو رہا ہے آپ کے علاقے کا کوئی ایک ناؤن کسی کہا جیسے شجر بھی کھیل رہا ہے اچھکی اکڑ کھیل رہا ہے ٹھیک ہو گیا ایسا نوان ہے اور کہہ رہے ہیں جی ملک جی اتھے آؤ یہ کتھے بلا رہے ہیں رہا ہے یہ ایسا بھائی میں جانتا ہوں جی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور ایسا بھائی اونے ہاں تھوڑے گول تو ساں اتھے ہی رہو اچھا ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہمارے بوس بھی اور بڑے اچھے انسان یہ سارے جو کریکٹر کو یعنی کہ وہ خود سپورٹس مین ہیں سن رہے ہیں ابھی ہمیں جوزی مہتاب صاحب آپ کی اچھا طرف ہے اور یہ سپیشلی میں نے ان سے ایک دن ایک شیئر کیا تھوڑا سا میں نے کہا سیر اس طرح کا ایک پورام کرنا چاہ رہا ہوں تو انہوں نے بڑا اس کو ورم لے اس کو ویلکم کیا یا جتنا ہو سکا مطلب انہوں نے یہاں دک کہا کہ میں آپ کے پورام کے لیے اچھے سے اچھے گیسٹ میں بھی ڈونڈ رہا ہوں اور ساتھ میں میں آپ کو بھلا کے دوں گا یار یہ ہمارے علاقے کے لوگ ہیں اتنی اچھے مطلب دوسرے علاقوں میں جا کے کرکٹ کھیل رہے ہیں کوئی بھی اس میں ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کرکٹ کے ہی ہوں آکی کے ہیں فوٹبال کے ہیں اس طرح کی سپورٹس میں جتنے بھی چکوال کے لوگ ہیں کہ ان کو یار پروموٹ کرنے گا چی بات ہیں وہ ابھی ہمیں اس وقت جاتے ہوئے سن بھی رہے ہیں ان کا ایک سپیشلی سوال ہے سوال ان کا واقعی بڑے مزے گئے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ جب آپ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ تو آپ کی پرسنلی ہو جاتی ہے بیٹس مین نے چکا مار کے آپ کو ذرا کوئی آنکھیں 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 دکھائیں یا آپ نے بال بیٹ کر آئے بالنگ کی اور ایسے اس طرح ہو جاتا ہے اکثر کرکٹ ہوتا ہے اس طرح روز کی ویڈیو میں کبھی ایسا ہوا کہ آپ لوگ کا اپنا پورا سیٹ کھیل رہا ہو جیتا ہوا فائنل آپ لوگ آر گئے گجرات فیصل ملک نے پہلے تین کور میں تین انتہائی اچھے پیٹس مین گجرہ والا کے بولڈ کی جاتے اور اس کے باوجود آپ لوگ مطلب میچ آر گئے چلیں ٹرکٹ ہے یہ اتر رہتا ہے تو کبھی ایسا ہوئے کہ بات چکوالیوں پہ آگئی ہو مطلب یار چکوالیوں کسی نے کہا ہو چکوالیوں کی ٹیم نہیں ہے پنجابی میں کہتے ہیں اڑ پھاس ہوگی ہوئی چکوالیوں نے پھر بتایا ہوگی چکوالیوں نے آج سے تقریباً جب ہم پہلے لکٹے کرتے تھے چار پائنچ پلیر ہوتے تھے ایک واقع ہے وہ پنڈی وہاں پہ میں تین دفر ٹائی ہوگیا تھا تین دفر ٹائی ہوگیا تین دفر ٹائی ہوگیا مطلب کبھی ہم نے تین دفر ٹائی ہوگیا کسی میں ہم نے چار سکور پنایا کسی میں پانچ سکور پنایا وہ ادھر ہوگی تھی چکوالیوں کی وجہ سے چکوالیوں کی پلیر ایسے ہیں لوگوں نے جملے کم لے بار نکل کر دی ہم پہ میچ کھلنے کے تو ہم نے ون سڈیڈ بسٹر ٹائی دی پنڈی میں ون سڈیڈ بسٹر ٹائی دی میری زندگی میں وہ ایک واقع ہے چکوالیوں کی جب آپ دلے کی آگئی مطلب آپ لوگوں نے پہ پر فارم کر کے دکھایا کہ چکوالی میں کرکٹ ہوتی ہے میں بز دیکھتا رہتا ہوں فیس بوک پہ بھی فلان جگہ کا فلان پلیئر ہے گجرانوالا سے کافی ہیں لاہور سے کافی ہیں چکوال سے کافی ہیں باقی علاقوں میں کے کم ہیں لیکن چکوال ابھی پچھلے دنوں جو بنیا سپر لیگ میں آپ لوگ فائنل ہارے تھے کویٹا تک ٹیمیں آئی ہوئی تھی منڈی باہدین کی ٹیم تھی گجرانوالا وہ لوگ ڈوین لیول کے پلیئر لے کے آئے ہوئے تھے اور آپ لوگ ڈسٹک لیول پر لے کے گئے تھے تو میرے ایک دوست کے ساتھ تھوڑی سی اس پر بیس ہوئی تو وہ کہہ رہا ہے چکوال والے فائنل میں بہنچ گیاں لیکن ہار گیاں میں نے کہا یہ خدا کے بندے تم یہ بھی دیکھو گجرانوالا ڈوین ہے انہوں نے پورے ڈوین سے سنے ہیں ان کے تین چار ڈسٹک بنتے ہوں گے جو اس میں سے انہوں نے پلیئر چون کلائے ہیں چکوال تو ایک ڈسٹک ہے ہمارا تو ڈوین پنڈی بنتا ہے اگر ہم لوگ وہاں سے پلیئر لے کے آتے ہیں پنڈی اسلام آباد اور چکوال کے بیس ٹیم بہت سیٹر مضبوط اور بن جاتا پنڈی میں بہت اچھے اچھے پلیئر ہیں تو میں نے کہا ایک ڈسٹک لیول کا مقابلہ دیکھو اس سے ڈوین لیول کے ٹیم کے ساتھ ہو رہا ہے اور ایسے ہی تو نہیں وہ فائنل میں پہنچ گئے ہیں اس میں وہ سارے بڑے شہر ہیں پلیئر بکٹ ہو جاتے ہیں پھر وہ وہاں کے جو اچھے پلیئر ہیں وہ سارے اچھے کوالٹی کی کرکٹ کھیل رہے ہیں اچھے کھل رہے ہیں بالکل صحیح ہے ابھی چکوال میں ہمارے پسلے دو تین سالوں سے ابھی ہم نے وہ جو موس انچیمہ میں موریٹ بلکل صحیح ہے ان چالوں سے بھی کافی فرق پڑے گا چکوال میں اچھے کرکٹ ابھی ہو ہی نہیں اس سارے پہلے ہوتی تھی اگر ان پسلے تین چار سالوں میں اچھے کرکٹ ہوتی تو ہمارے جلے میں اللہ کی شکریہ اتنے اچھے پلیئر ہیں ہم باقی تمام جللوں کا خود اپنے دم پر مقابلہ کر سکتے ہیں بلکل لوڈ اور بہت اچھے پلیئر ہیں اس میں مانکلنا بھی بڑی بات اتنے اچھے ٹرنومنٹ میں ٹھیک ہوا گیا جانزیب خان نیازی صاحب ہیں جی ملک زفری کو سلام اور سعودیہ سے جانباز خان نیازی کی طرف سے سلام انہوں نے بولا ہے آپ کو اور ملک زفری کو سلام فقر ونار جانباز کی طرف سے اسلام اور یاسر صاحب کا ایک سوال ہے سوال خیر انہوں نے کیا تو عویس بھائی کے بارے میں لیکن وہ پوچھنا آپ سے چاہ رہے ہیں کہ ان کو چانس کیوں نہیں مل رہا اس بات پہ پہلے تو میں جواب تھوڑا سا دینا چاہوں گا کہ یا رب یور کتنے چانس ملنے چاہیں انگلینڈ کے خلاف ان کو کھلایا گیا چار میچ کھلے اور میرے جو میں اتنی زیادہ کرکٹ نہیں جانتا شوق مجھے بھی ضرور ہے ایک سنسیبل پلیئر کی پلیئر کے طور پر میں نہیں دیکھا ان کو جیسے وہ ہٹر کے طور پر انہوں نے اس کو دکھا ہوا تھا جو عمر بھئی عویس کی گیم ہے وہ ہے تو تیز تیفی نارٹی میں نے دیکھا ہے تیز عویس کو ٹیمپرمنٹ بھی بہت اچھا ہے تین سو سو پر بھی کئی تفیس کریں اصل میں جو ہم لوگوں کی سائکی بن گیا ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پلیئر آئے اور آتے ساتھ پرفارم کر جائیں ایسا نہیں ہو سکتا اچھا موقع چانس پلیئر کو مواقع ملیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پلیئر آٹومیٹکلی پرفارم کرتا ہے اب عویس کو ملیں وہ تین مچوں میں جو عویس نے وہاں پر گیم کی ہے وہ ٹوٹل اس کی گیم کی انٹیت گیا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا عویس کو پہلے سے گلتا ہو اچھا لیکن وہ بس سسٹم ہی ایسا تھا اس نے عویس نے کہا کہ میں پرفارم کروں تیز سے تیز سکور کروں اس وجہ سے فیروس کا جو سٹانز تھا وہ بھی چینج ہو گیا جو بیٹنگ کرنے کا طریقہ بھی چینج ہو گیا اس کو ملہ دیش پریمیر لیگ میں بھی چانس ملا کھیلنے کا لیکن وہاں پہ بھی ایوریج درمیانی رہی ہے میرے خیال عویس وہاں انفٹ ہو گیا تھا اچھا انفٹ ہو گیا کراچی کینگز میں پی ایسا کی طرف سے نمائنگی کا بھی موقع تھا لیکن وہاں پہ بھی مطلب ہے وہاں پہ بھی وہ والی پرکٹی جو عویس ڈومیسٹک میں باقی دکھا رہے ہیں بڑی اچھی کرکٹ کھلتے ہیں اس عویس کو میں نے شروع سے لے کر آپ تک دیکھتے ہیں وہ ایک انتہائی ارلہ لیول کے بیٹس بھائی ہے کہہ لیں یا کہہ لیں کہ سسٹم میس ہے کہ وہ پتہ نہیں کیوں نہیں سکور کر سکا لیکن وہ ان چیزوں سے بہت آلہ لیول کا فلیر ہے اویس بھائی آپ بھی چکوالک ریکٹ کے پیج میں نے آپ کو دیکھا ہے میں شہر آپ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں وی لیو اویس بھائی اور آپ ہمارے لیے بائی سے فخر ہیں اور ہم لوگ آپ کو انٹرنیشنل ٹیم میں دیکھنا چاہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں لوگوں کے آپ کے بارے میں بھی لوگ پوچھتے ہیں سب کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ محنت کریں ہمارے لیے بائی سے فخر ہیں ہم آپ کو نیشنل ٹیم میں کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ واپس آئے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے بورام میں بھی ضرور ہیں واپس آگے چلیں انشاءاللہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں آپ کا کانٹیکٹ نمبر بھی ہے میرے پاس تو میں انشاءاللہ آپ کو سپیشلی بہت سارے لوگوں کی آپ کے فین ہیں آپ سے کپ شپ کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو کسی دن اپنے یہاں پر ضرور دعوت دیں گے انشاءاللہ زفری بھائی باتیں بہت ساری ہیں لیکن ٹائم ہمارے پاس یہ بڑا کام ہے بیس منٹ تیس جو ہیں آپ نے خود بھی بڑے کام کی ہیں اپنے لئے تو بہت سارے لوگوں کے سوالات آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ ابھی عمری کو پراپر بتانے نہیں ہو رہا وہ خاموش کھڑا ہے بڑے مشکل سے کھڑا ہے یہاں بولنے والا بندہ خاموش رہا بھی نہیں سکتا ہے طبیعت بھی اس کی توڑی سی خواہب ہے تو سوال دوست کے پاس کافی ہیں ہم لوگ ڈیلی فون بال بھی نہیں اٹینڈ کر سکے اور آئی ٹینک سیمیٹی فور میں اس کو ابھی بھی لگی نہیں ہے تو یہ سارے آپ کی محبت میں ان کی سب کی آپ کے آپ کے فین ہیں آپ سے بات کرنا چاہتے تھے اور آخر پہ تمام اپنے فینس کو بول ایف ایم ایٹی ایڈ کی جتنے لسنز ہیں ان کو کیا میسیج کیا دینا چاہیں گے آپ سب سے پہلے تو جو میرا لیسنوں کا اخلاقیات پہ ہوگا کہ سپورٹس منشپ بعد میں آتی ہے بندے کو اعلی اخلاق کا مالک ہونا چاہیے اخلاقی قدریں ہیں وہ آپ کی سونڈ ہونی چاہیں کیونکہ اسی سے سب کچھ ہوتا ہے اسی سے سب کچھ ہوتا ہے نوڈ آوڈ اخلاق آپ کو اچھا ہونا چاہیے باقی جو میں از ایک ایٹر مشورہ دینا چاہتا ہوں ان کی محنت کریں جتنے کرفز ہیں جتنی آپ میند کریں گے اللہ تعالی کی زیادہ اگری ہوتی ہے انصاف اس نے کرنا ہے وہ آپ کو اتنا صلح دے گا میند بس دے گا بلکل صحیح ہے زفری بھائی کا کہنا ہے جی کہ کرکٹر بڑا کرکٹر ہونا میٹر نہیں کرتے لیکن بڑا اخلاق جو ہے وہ ضرور میٹر کرتے میں ان کی بات کے ساتھ اگری کرتا ہوں جس کا انسان کا اخلاق جتنا بڑا ہوگا وہ اتنا بڑا انسان ہوگا کرکٹ جب تک آپ کی ایج ہے آپ ٹکٹ کھیل رہے ہیں اچھی کھیل رہے ہیں لیکن جب آپ کی ایج نہیں ہوگی تو آپ ٹکٹ نہیں کھیلیں گے لیکن اگر آپ کا ساتھ میں اخلاق جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا تو یقیناً آپ اچھے لوگوں میں بھی کاؤٹ نہیں کیے جائیں گے بہت شکریہ آپ زفری بھائی آپ کا آپ کو یہ ایک سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے گفشپ ہوگی اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہاں آکے بہت شکریہ آپ نے انجھائے کیا ہوگا بہت شکریہ آپ نے انجھائے کیا اور چکوال کرکٹ کے جتنے فین ہیں آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ امری کا اور امری بھائی تینکو سو مچ آپ کا کہ آپ کو ہم کال کرتے ہیں بتاتے ہیں اور آپ لوگ ان لوگوں کو جتنا ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کو انٹریڈیوز کروایا جائے جو چکوال کے سٹارز ہیں آپ لوگوں کا بھی اتنا ہی گردار ہے تو آپ کے جو اونرز ہیں پیج کے تبسم صاحب ہیں جائے ان کا بھی میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا سپیشلی بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی اور انشاءاللہ زندگی نہیں تو اگلی جمعہ رات کو پھر ملاقات ہوگی ایک نئے بہمان کے ساتھ سنتے رہیے گا بول ایف ایم ایٹی ایٹ چکوال دعاوں میں یاد رکھیے کہ آپ کا اور میرا اللہ نے کے پان چاہوں کیا سوارے رکھے جیسے 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 موسیقا موسیقا